ایک دلت لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی ہے چار دن سے یہ لڑکی لاپتا تھی اور اس کے بعد اب یہ خبر آرہی ہے کہ دلت لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے پیڑت اور اس کی ماں ریپ پیڑت اور ماں کے اپہرن کی سوچنا پولس کو دی گئی پولس معاملے کو رفہ دفہ کرنے میں لگی رہی اس بیچ گینگ ریپ کی خبر آئی اس لڑکی کے ساتھ بابلو مینازی میڈیا سمواداتا جھڑے ہیں بابلو بتائیں کیا جانکاری مل پائی ہے بلکل ابھی سکھ بتانا چاہوں گا یہ گھٹنا پچھلے چار دن پہلے کی ہے جب پیڑت کے ساتھ ریپ ہوا ریپ ہونے کے بعد میں جیچے ہی لڑکی نے مقدمہ درد کروایا اور سانے میں اس کے بعد میں جو دبنگ تھے وہ دبنگوں کی کہیں دبنگائی کے آگے پولس بھی بیبس نظر آئی اور آج یہ ایسیتی ہے کہ وہ نہ تو گھر پہ وہ پیڑتا ہے نہ اس کی ماں ہیں اور دونوں کا پچھلے پاس دن سے کوئی پتا نہیں ہے یہ پیڑتا کے پتا نے خود نے بیان کیا ہے اور کیمرے کے آگے یہ بولا ہے کہ میری بیٹی اور میری پترین کا کوئی پتا نہیں ہے اور دبنگوں کے آگے کہیں کئی پولس بھی بیبس نظر آ رہی ہے چلے بہت بہت شکریہ ببلو اس پوری جانکاری کے لیے تو پہلے ایک دلیت لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے اس کے بعد جو آروپی ہیں وہ غائب کر دیتے ہیں ریپ پیڑت اور اس کی ماں کو خود جو ریپ پیڑت لڑکی ہے اس کے پتا نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی اور ان کی پتنی پچھلے چار دن سے غائب ہیں ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے تو اپہرن کی بھی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور پولس اس ماملے میں دھلائی برت رہی ہے جس سے یہ پیڑت پریوار ناراض ہے ایک اور بڑی خبر بارہ سے آ رہی ہے جہاں معاملی ویواد میں خونی سنگھر شو گیا ایک بچی کی ہتیا کر دی گئی تین لوگ غائل بھی ہوئے ہیں موقع پر پولس بل تینات ہے کنج بیہار کالونی ہے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے رامپرساد مہتازی میڈیا سنوازداتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں رامپرساد کیا جانکاری ہے اس گھٹنا کے بارے میں چلے بہت بہت شکریہ کچھ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اس پورا معاملے میں ایک بچی ہے ڈیڑھ سال کی بچی کی موت ہو گئی دراصل پتھر لگ گیا آپس میں جو ویواد چل رہا تھا اس میں پتھر بازی ہو رہی تھی ایک پتھر بچی کو لگا اور اس کی موت ہو گئی تین لوگ گھائل ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک معاملی سا ویواد تھا جس کو لے کر یہ لڑائی خونی سنگھرش میں بدل گئی ناگورجلے کے گڑھا بھگوان داست گاؤں کے پاس راجو ٹھٹ گینگ کے گرگوں اور پولس کے بیچ فائرنگ ہو گئی پولس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی فائرنگ میں ایک پولس جوان کی موت ہو گئی جبکہ ایک پولس کرمی کا علاج ابھی جودپور میں چل رہا ہے مدادے کے راجو ٹھٹ گینگ جو ہے اس گینگ کا آنند پال کے گینگ سے کافی پرانا ویواد ہے کافی پرانی رنجش ہے اور یہ دونوں گینگ کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں پرحال فائرنگ میں ایک پولس جوان کی موت ہوئی تھی اس کے بعد سے اب یہاں پر بھاری پولس جاپتہ تینات ہے راجو ٹھٹ گینگ کے ساتھ مٹھویڑ کا یہ ماملہ ہے ناغور زلے میں گڑھا بھگوان داس گاؤں کے پاس یہ مٹھویڑ ہوئی تھی زی میڑیا سموہد دیتا منوج سوری ہمارے ساتھ رہے ہیں منوج سافتور پر لگ رہا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ پردیش میں گینگ وار کو بھی بڑھا سکتی ہے آنند پال پہلے سے ہی فرار ہے یہ اب اسے ایک نسی طور پر جس پرکار جو سنکرنال ہے اس کی جیپور میں گرپتاری ہوئی اور اس کے بعد میں جس پرکار جو راجو چھٹ گین کے تین گرگے تھے انہوں نے راجستان کی سبھی جو ناکہ بندی ایر گیٹ کے بتائی جا رہے تھی ان کو توڑتے ہوئے لاشٹ میں یہاں ناغور زلے کے جو گڑا بھگوان داس ہے اس ایریام آئے جب پیوارٹی ٹیم کو اس بات کا پتا چلا تو دونوں کے بیچ میں آپس میں فائرنگ ہوئی جو پولیس جوان ہے وہ سہید ہو گیا اور اپنیٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اس پورے معاملے میں رات بار سے جو سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے اج میں رینڈ کی جو آئی جی ہے مالی نیدروالو موقع پہ ہے ایس پی ناگو اور ایس پی بکانیر موقع پہ ہے جو دھوڑے ہیں بلکل یعنی تمام ادھکاری موقع پر پہنچے ہوئے ہیں منوج ہمارے ساتھ آشوتوش بھی جڑ گئے ہیں ہم سیدھا رخ کرتے ہیں آشوتوش کا اور جانتے ہیں کہ چونکہ یہ جو مٹھ بھیڑ ہوئی ہے اس کے بعد کس طرح کی حل چل ہے آشوتوش آنند پال پچھلے کئی مہینوں سے فرار ہے اور پردیش میں آنند پال کے گینگ اگر سب سے کٹر کوئی دشمن کوئی گینگ ہے تو وہ راجو ٹھیٹ گینگ ہے اس کے ساتھ پولیس کی مٹھ بھیڑ ہوئی ہے اب حل چل کس طرح کی ہے کس طرح کی کارروائی ہوگی کس طرح سے وہاں پر گینگ وار کو روکا جائے گا پردیش میں دیکھئے اب کل دوپیر میں اس طرح کی اپڈیٹ ملی تھی راجو ٹھیٹ گینگ کے شاتر بدماش شارپ شوٹرز ہیں ان کی موجودگی ہے اس سوچنا پر ایٹی ایس نے جال بچھا ہے موقع سے شنگلال کی گرفتاری کی شنگلال کی گرفتاری کو راجستان پولیس کے جتنے بھی آلہ کمانے ان کو اب یہ تیہ کرنا ہوگا کہ شنگلال کی گرفتاری اپنے اپنے بڑی کامیابی ہے یا کل جس طرح سے بڑی وفلتہ سامنے آئی ہے کہ ایک سوچنا مل جاتی ہے آپ کے پاس گاڑی کے نمبر ہوتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے بھیتر شارپ شوٹر بیٹھے ہوئے جن کے پاس میں ایک اے فورٹی سیون ہے ایک لاکھ روپے تک کا انام ہے گولڈی جیسا بدماش جو کی یو پی میں اس کے اوپر ایک لاکھ روپے کا انام ہے اتیا لوٹ جیسے لوگ وارداتے کرتے ہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ پورے پردیش کے اندر ناکے بندی کرا دی گئی تھی تمام ٹول ناکے تھے انتے ناکے بندی کرا دی گئی تھی ہائی ویس میں خاص طور پر چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا تھا اس کے باوجود پردیش کی تمام سیماؤں کو پار کرتے ہوئے دو سو کلومیٹر تک وہ ناگور کے آس پاس پہنچ گئے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ بڑی بفلتا ہے یہ آجتوش پولیس کی کارشیلی پر ایک بہت بڑا سوال ہے آنند پال کی جب فراری ہوتی ہے تو پردیش کے پولیس ادھکاری ہو یا خود گرہ منتری بھی کہتے ہیں کہ آنند پال فرار ہو گیا لیکن بچ کر جائے گا کہاں ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے پھر اس کے بعد اس کی اداوت جس گینگ کے ساتھ ہے دشمنی ہے اس گینگ کے بارے میں پتا چلتا ہے پھر بھی وہاں سے کئی بدماش فرار ہو جاتے ہیں تو کیا اب بھی ڈھلائی برت رہی ہے پردیش میں پولیس دیکھیں جیل کے بیتر سے اس کی شروعات کی جائے جب بیکرنیر جیل کے بھی تر گینگ وار ہوا تھا اس میں سمجھا جائے کہ راجو ٹھیٹ ماروانا چاہتا تھا آنند پال کو یعنی کہ یہ لیکر کنگ اپنے آپ میں بننا چاہتا ہے شروعاتی لڑائی لیکر کنگ بننے کی تھی پور میں یہ دوسرے کے ساتھی تھی لیکن جیسے ہی آنند پال فرار ہوا تب سے یہ بات بلکل اس پر چھو چکی تھی کہ دونوں کے بیچ میں ایک بڑا گینگ وار ہوگا آنند پال کہاں اس بات کے کوئی ابھی تک سنکیت نہیں ہے لیکن راجو ٹھیٹ گینگ کا جائپور میں دستک دینا جائپور میں کسی طرح کی گینگ وار کو کہیں نہ کہیں ایسی پلاننگ چل رہی تھی کوئی ایسی پلاننگ ہے آنند پال کہاں ہے جائپور میں ہے ناغور میں ہے یا آدیش کے باہر ابھی تک یہ صاف نہیں ہے لیکن ہتھیاروں کے ساتھ میں یہاں پہ راجو ٹھیٹ گینگ کے ان شارپ شوٹرز کا یہاں موجودگی ہونا اپنا میں کہیں نہ کہ یہ میسیج دیتا ہے کہ یا تو آنند پال یا آنند کال کی کچھ بڑے گرگے جائپور میں موجود ہیں ناغور میں موجود ہیں بلکل آشتور اور صرف یہ کہہ دینے بھر سے کہ بچ کر جائے گا کہاں ہم پکڑ لیں گے اس پر بطنے کہہ دینے بھر سے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یا پھر غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا سوال یہی ہے کہ یہ بڑے شارپ سوٹرز راجدھانی تک پہنچ جاتے ہیں پولس کو بھنک نہیں لگتی پولس انہیں پکڑ نہیں پاتی ایک آروپی ایک بدماش کسی طرح سے پکڑا جاتا ہے بہت بہت شکریہ آشتوش اور منوج آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے تو پردیش میں گینگ بار کو روکنا ہے کیونکہ آنند پال اور راجو ٹھےٹن دونوں گینگ کے بیچ جس طرح کی دشمنی ہے وہ سب جانتے ہیں پردیش کے وکاس کو لے کر مکہ منتری و سندھرا راجے نے کیندریہ سڑا کے ومپریوہن منتری نتنگڑکری سے ملاقات کی ہولی سے پہلے ہوئی اس ملاقات میں پردیش کو کیندر کی اور سے ایک بار پھر تیوہار کا توحفہ مل گیا ہولی سے پہلے پردیش اور کیندر کی اور سے بڑا توحفہ ملہ ہے پردیش کے وکاس کو لے کر سی ایم راجے نے کیندریہ منتری نتنگڑکری سے ملاقات کی راجے نے پردیش میں نئے نیشنل ہائیوے کے لیے آتھک مدد کی مانگ کی تو کیندر سرکار نے بھی پردیش کے وکاس کے لیے خجانہ کھول دیا کیندریہ سڑک نیدکی اور سے ساتھ سو کروڑ روپے منجور کیے گئے ساتھی 132 ریوووی اور آر اوووی کو سردھانتک منجوری دے دی گئی وہیں 34 ریلوے انڈر وریج اور 98 ریلوے اووور وریج بھی منجور ہوئے ہیں جن پر 2,179 کروڑ کی لاغت آئے گی دیکھیں ہمیں یہاں آنا بہت پسند دوسائی گراس پاس کام بہنے کرنے کی اور ہمیں شاہ جب بھی ہم لوگ یہاں آئے ہیں انہوں نے ہم لوگ خالیات تک نہیں دیا آج بھی نہیں دیا آج بھی ہم نے جو وہ ان کے سامنے رکھا ہے جہاں در میں سمجھتی ہوں سیہم راجے نے کندریے پیٹرولیم منتری دھرمیت پردھان سے بھی ملاقات کر بارڈ میں ریفائنری سمیت کئی مددوں پر چرچا کی راج میں پیٹرولیم خوچ سے سمبندت پریوجناوں کو گت پردان کرنے کے سلسلے میں چرچا کی گئی پردیش کے وکاس کے لیے کندر نے ہمیشہ آگے بڑھ کر مدد کی ہے اس بار بھی کندر نے پردیش کے وکاس کے لیے آرثک مدد کا اعلان کریے جتا دیا ہے کہ وکاس میں پیسوں کی کمی آڑے نہیں آ پائے گی بیورو ریپورٹ زی میٹیا خبر جالور سے ہے جہاں کسان کے گھر پر دبنگوں کا حملہ ہوا ہے مہیلاؤں کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی ہے کسان کے گھر میں جو مہیلائیں تھی ان کے ساتھ دبنگوں نے مار پیٹ کی ہے گھر میں آگ لگانے کی بھی کوشش کی گئی موقع پر پولس پہنچ گئی ہے اور پولس کے واہن کو ٹریکٹر سے ٹک کر ماری گئی ہے یعنی کہ یہاں جو دبنگ ہیں وہ اتنے زیادہ بے خوف ہو گئے کہ انہوں نے پولس کی گاڑی کو بھی ٹک کر مار دی جسونت پورا کے گجا پورا گاؤں کی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دو کلومیٹر دور پولس تھی وہاں پولس والے لیٹ پہنچ اس کا بڑا خیل ہے لیکن MP جو سانسد وہاں موقع پہ پہنچ آ سانسد موقع پہ پہنچ ساری رات وہاں بیٹھا رہا تب بھی ابھی تک جو روپی ہیں روپی کہیں پولس کی گرفتے ابھی بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے سانسد دیو جی پٹیل موقع پر پہنچ گئے اب ستھتی کو سمجھا جا سکتا ہے ماملے کی گمبھیرتہ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کسان کے گھر میں گھوز کر دبنگوں نے دبنگ دکھائی اس کا مار پیٹ کی گئی گھر میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور پولیس اگر پہنچ رہی ہے تو پولیس کی گاڑی کو بھی ٹککر ماری گئی مطلب سانسد کو بھی آباس ہو گیا تھا کہ وہ موقع پر جلدی نہیں پہنچے تو کچھ انہونی بھی ہو سکتی ہے چکے سمنتری راجندر سنگھ راٹھوڑ نے کل ویدھان صفحہ میں سواست ویبھا کی انودان مانگو پر اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کی میکنر اور راججی کے سہیوگ سے پردیش کے میڈیکل کولیجوں پر ساڑھے چار سو کروڑ روپے خرچ کرنے کی راجندر راٹھوڑ نے بتایا کہ پہلی بار سرکار مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا بھی سواست پر ایکشن کروائے گی چکیت ساوی بھا کی اور سے مدرسوں میں پڑھنے والے تین لاکھ سے بھی زیادہ بچوں کے سواست کا پر ایکشن کر آیا جائے گا مدرسوں کے اندر مدرسوں میں لگ بگ گیرہ گیرہ سو کچھ مدرسے ہیں ان میں تین لاکھ سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں آگ تک ان کا سواست پرکشن نہیں ہوا مدرسوں میں بچوں کا سواست پرکشن کرنے کا عام جائپور نگر نگم کو خود کے سمپتی کا بھی پتا نہیں ہے شہر اندازہ اسے بھی نہیں ہے اچرج کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اسے بتا رہے ہیں اس کی سمپتی کہاں کہاں ہے کارندوں کی لا پروہی کی وجہ سے نگم پائی پائی اور سرکار کے رحم و کرم پر رہنے کو محتاج ہے اور بکاس کے لیے دھن کی کمی کا بہانہ بناتا ہے جہوری بازار علاقے میں نگم کی دکانوں پر لوگوں کا قبضہ تھا لیکن اسے کوئی جانکاری ہی نہیں تھی جہوری بازار کے کچھ دکانوں نے دکانوں پر مالکانہ حق کے لیے نگم میں ارضی لگائی 2001 میں ان دکانوں کے بارے میں نگم کو جانکاری تھی پیسے لے کر دکانداروں دکانے کی بھی بات کہی گئی تھی لیکن اس بیچ کسی نے اس کی سدھ نہیں لی 20 سے 25 دکانے 30 دکانے بھی ہو سکتی ہیں جن پر کب جا گیا ہے جو کہ ان دکانوں کی نیلامی آج کی تاریخ پر کی جائے تو نگم کو 100 کروڑ سے زیادہ کی آئے ہو سکتی ہیں پچھلے دنوں سنجین نگر مارکٹ میں تین دکانوں کا پتہ چلا تھا اب نگم روی منڈی اور اناج منڈی کا ریکارڈ خنگال رہی ہے ورون بھنسالی زی میڈیا جائپور بڑی خبر آرہی ہے جائپور کے چاکسو سے جہاں سبزی کی تھڑی میں آگ لگ گئی ہے اور یہ تھڑی پوری طرح جل کر خاک ہو گئی پولس اور دمکل کی گاری موقع پر پہنچ گئی ہے آگ پر کچھرہ پڑا ہوا تھا اس کے دھیر سے آگ اور تیزی سے پڑھ آگ لگنے کا کارن کیا تھا اس کا بھی خلاصہ نہیں ہوا ہے کٹ خابدہ موڑ کے پاس یہ گھٹنا ہو چاکسو کا ماملہ ہے جہاں ایک سبزی کی تھڑی میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد آگ پھیل گئی کیونکہ بگل میں کچھرے کا ڈھیر تھا اور اس سے آگ تیزی سے پھیل گئی حالانکہ بعد دمکل کی ڈاڑی کو موقع پر بلائے گیا جس کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا پالی سے خبر ہے جہاں ایک کلیوگی ماں نے بدنامی کے ڈر سے اپنی نوجات بچی کو کونوے میں پھینک دیا اس کرور مہیلہ کی حیوانیت یہی پر نہیں بچی کہیں زندہ نہ بچ جائے اس ڈر سے اس مہیلہ نے کونوے میں بڑے پتھر بھی پھینکے لیکن بچی کو خرونچ تک نہیں آئی ایک مہیلہ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچی کو کونوے سے باہر نکالا اور اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا ہے بچی کی حالت جو فلحال نازک بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر اسے بچانے اور اسے ٹھیک ٹرنمے لگے ہوئے ہیں پولس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی پورے دیش میں ہولی کا خمار چھائے ہوا ہے کیا دیشی کیا ودیشی سیلانی بھی ہولی کے رنگ میں اس قدر رنگیں نظر آئے کہ یہ پہچاننا تک مشکل ہو گیا کہ کون دیشی ہے کون ودیشی موسیقی موسیقا 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 موسیقا